بالوں میں خوشکی وہ مسئلہ ہے جو کسی بھی عمر میں کسی بھی شخص کو پیش آ سکتا ہے اور خوشکی بالوں کے گرنے اور رکھے پن کی بڑی وجہ بن کے سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے بالوں کے ٹوٹنے اور کمزور ہونے سے انسان کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے کچھ آزمودہ اور گریلوں نسکے پیش کریں گے تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے نمبر ایک ادرک ایک ایسی سبزی ہے جو کہ خون کی روانی کو بہتر کرنے میں بے حد مفید سمجھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ خون کی روانی بہتر ہوگی تو بالوں کی نشود و نما بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ادرک میں انٹی سیپٹک اجزاء پائی جاتے ہیں جو سر میں خوشکی اور دیگر انفیکشنس کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سر میں خوشکی ہونے کی صورت میں چار سے پانچ کترے سرسوں کا تیل دو چمچ ادر کا پیسٹ اور ایک چمچ لیموں کا رس ان تنیوں چیزوں کو آپس میں مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگا کے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر ہلکے گرم پانی سے سر کو دو لیجے تو سر کی خوشکی بالوں کا گرنا اور ٹوٹنا بند ہو جائے گا یہ عمل آپ ہفتے میں صرف ایک ہی بار کیجئے نمبر دو نیم میں قدرتی طور پر انٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہوتی ہے اور اس کا تیل سر سے خوشکی کو دور کرنے میں مفید مانا جاتا ہے اور ایلو ویرا ویٹیمنز پروٹینز اور مینرلز کی خصوصیات سے مالا مال ہوتا ہے اور اس میں قدرتی طور پر انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے اور لیسون میں انٹی بائیورٹی کی خصوصیات موجود ہوتی ہے اس لئے اگر نیم کا تیل ایک چمچ ایلو ویرا جل ایک چمچ اور لہسن کا پیسٹ ایک چمچ کو آپس میں مکس کر کے سر پہ 20 منٹ تک لگا کے رکھیں اور پھر سر کو دولے تو سر کی خوشکی بالوں کا گھرنا اور ٹوٹنا جیسے پریشانیاں کچھ ہی مرتبہ کی استعمال سے دور ہو جائیں گی اور یہ عمل آپ ہر دن بھی کر سکتے ہیں نمبر تین نارل کا تیل سر کی خوشکی دور کرنے کے لئے ایک بہترین حل ہے اس لئے نارل تیل ایک چمچ آملہ پاورڈر آدھا چمچ اور پیاز کا رس آدھا چمچ ملا کر ان کو آپس میں اچھے سے مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگایا جائے تو سر کی خوشکی کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے ان تینوں ترکیبوں میں جو آپ کو آسان لگے اس کا استعمال کر کے آپ سر کی خوشکی کو گھر پہ ہی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ